تو جی سٹوڈنٹس آ چکے ہیں ہم واپس چینل آپ لوگ ہمارا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں ٹھیک ہے اور اسی سیریل کی یہ جو دوسری ویڈیو ہے اس کو بھی میں یہاں پہ کیا کر لیتا ہوں اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہنچ چکے ہیں اب ہم نے ڈیزائن کو دیکھنا ہے کلائنٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کوئی ایسا سین تو نہیں ہے جو کلائنٹ نے ہمیں ان باکس میں کوئی بات کی ہو یا ڈسکشن کی ہو یہ کنورسیشن میں یہاں پہ کوئی بات ہمارے ساتھ کلائنٹ کی ہوئی ہو کلائنٹ کہتا ہے کیا کہتا ہے ذرا زوم کر لیتے ہیں تھوڑا سا میں قریب کر رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں ٹھیک ہے کلائنٹ کہتا ہے جی شروع میں کلائنٹ ہمارے ساتھ بات یہ کرتا ہے کہ جی آئی ایم انٹرسٹڈ میں کار ریپ ڈیزائن فاردہ ارجنٹ کا کیئر کلینک ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے مجھے وہ پسند ہے جو پریویس تم نے دن کیا ہے یہ والا وہ کہتا ہے ایم انٹرسٹڈ تو پریمیم پیکج بات ہمارے ساتھ بھی لائک تو نوو اگر وہ کہتا ہے آگے یہاں پہ بات ہو گیا ہے پوسٹ یہ نیسان یہ گاڑی کی بات ہو چکی ہے پھر وہ کہتا ہے جی اور کوئی بات نہیں تو یہاں سے زوم آؤٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا تو یہی وہ بات ہے جو کلائنٹ نے کی ہے وہ کہتا ہے کوئی اور خاص بات نہیں ہے ڈیٹیل اسی کے اندر ہے انکلوڈ تو اب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے گاڑی کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے کلائنٹ یہ والا کہتا ہے کہ یہ ڈیزائن مجھے پسند آیا ہے یہ ڈیزائن جو ہے نا وہ اس کو پسند آیا ہے تو دیکھتے ہیں اس کو اس ڈیزائن کو ہم نے کیسے سیٹ کرنا ہے کیسے فٹ کرنا ہے کیسے آئیڈیا لینا ہے تو ہم اس کو کوپی کرتے ہیں کوپی کرنے کے بعد سکرین شاٹ لے لیتے ہیں اس کو کنٹرول وی سے یہاں رکھ لیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں اس پین ٹول لینا ہے تو پین ٹول کے ساتھ میں نے یہاں سے زوم کر لیتے ہیں ادھر تو میں نے ایک ڈبا لے لینا ہے ڈبا کو لینے کے بعد ڈبے کے سینٹر میں ایک میں نے پین ٹول کا ایک نوڈ بنا لینا ہے کلک کرنا ہے اور ڈائریکٹ سیلیکشن کے ساتھ میں نے پکڑ کے تھوڑا اس کو آگے کی طرف موڑے تو یہاں پہ ذرا زوم آؤٹ کریں تو یہ دیکھیں یہ ایسا ہی ایک سین بنا ہوئے ہے ٹھیک ہے جس کو ہم لوگ ڈیزائن کریں گے یہ تھوڑا سا آگے ہے اس کو تھوڑا سا پکڑ کے پیچھے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی کوپی کرتے ہیں ایک ایسے کوپی کریں گے ٹھیک ہے جی اب ہم نے ایک اور کوپی کر لیتے ہیں دو کوپیاں ہیں شیپ بیلڈر کے ساتھ یہ والی کوپی مائنس کر دیں گے یہ دونوں مائنس کر دیں گے اسی کی ایک کوپی اور کر لیتے ہیں یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے جی آپ کو ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کلائنٹ کا جو لوگو ہے اس کو لے آتے ہیں تاکہ اس کی کلر سکیم ہمیں سمجھ آ جائے دو ڈبل کلر ہے تو دو کلر کو کیسے ہم نے کھیلنا ہے یہ آپ سمجھ لیا جائے یہ وائٹ ٹھیک ہے ریڈ اس کے اندر ریڈ والا کلر ہم دیتے ہیں تو سات والا بلو والا کلر دیتے ہیں یہ دو کلر بلکل پرفیکٹ ہے اور یہاں سے ہم لوگ اس ان دونوں کلرز کو ان دونوں کلرز کو ہم یہاں رکھ لیتے ہیں ہم ان دونوں کو یہاں رکھ لیتے ہیں تھوڑا سا سمال کر لیتے ہیں یہاں پہ اور اگر تھوڑا سا نیچے کی طرف ہم دے لیں تو دیکھ لیں ایسے ہے اور اگر ہم یہاں نیچے سے اوپر کی طرف تھوڑا سا ڈیزائن کو دے لیتے ہیں تو کچھ ایسا ڈیزائن دے گا تو میرا خیال ہے سیدھا ڈیزائن اور پرفیکٹ لگے گا بیسٹ ہوگا ٹھیک ہے جی ایکچلی فون پھر ایسے کام کے دوران ویڈیو جب بنا رہے ہوتے ہیں تو فون اٹھانا مشکل ہوتا ہے کافی اس کے لیے پھر تو یہاں سے ڈائریکٹ سیلیکشن جو ہے نا اس کو پکڑ کے ہم لوگ پیچھے کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے تو کیوں نہ ہم لوگ اس کو بھی ایسے نیچے کی طرف کر دیں تو یہ زیادہ بیسٹ رہے گا یہ آگئے اور اب ساتھ ہی آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہی جڑے ہوئی ہیں کچھ چیزیں ہیں وہ بھی ہم اسی کے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں تو یہاں سے کیا کرتے ہیں اس کا یہ والا پوائنٹ ہم یہاں ایڈ کر لیتے ہیں اور اسی پوائنٹ کو اسی لائن کو سیدھ میں لانے کے لیے ہم یہاں کر لیتے ہیں پھر کچھ ایسے کر لیتے ہیں پھر کچھ ایسے کر لیتے ہیں کچھ ایسے ڈیزائن کر لیتے ہیں پھر یہ پورا ایریا پیچھے والا ہم اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو پتہ چلا یہ والا یہ والا یہ والا شیپ بلڈر کی مدد سے ہم نے اس سب کو جوڑ لیا ہے ٹھیک ہے جی نیچے والی جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں نیچے والا جو کلر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو تو میں کرنے جا رہا ہوں بلو کلر میں یہ والا ڈارک لے رہا ہوں اپیسٹی اس کی میں فل کر رہا ہوں تھوڑا سا اور ڈارک اگر ہم کر دیں گے تو یہاں سے ڈبل کلک کر کے ہم ڈارک کر لیں تو یہاں تک یہ بات سمجھ آ چکی ہے آپ کو تو یہاں دیکھیں اس کے نیچے شیڈو بھی آ رہا ہے تھوڑا سا شیڈو آ رہا ہے تو شیڈو کیسے لگانا ہے وہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو سلیک کریں اس کو بھی سلیک کریں اس کو بھی سلیک کر لیں اور اس کو سلیک کرنے کے بعد آپ اس کی ایک کوپی لے لیں کوپی آپ یہاں پہ رکھ لیں اور اس کو آپ مرج کر دیں آت فائنڈر میں سب کو مرج کرنے کے بعد آپ اس کو کلر تھوڑا سا بلو والا ہی دیں گے لیکن تھوڑا سا ڈارک کلر دے دیں گے ڈارک دینے کے بعد اس کو ڈاؤن کر لیں گے آپ دیکھیں ذرا جی یہ بالکل پرفیکٹ آ چکا ہے اور کلر آپ اس کو یہاں سے بھی ایسے بھی دے سکتے ہیں ایسے بھی جہاں آپ کو سوٹیبل لگ رہا ہے کہ یہاں ٹھیک ہے تو جس جگہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں بیسٹ ہے اسی جگہ آپ اس کو رکھ لیں بالکل ٹھیک ہے جی اب یہ آ گیا ہے بالکل پرفیکٹ آ رہا ہے یہاں تک چیزیں بالکل کلیر ہیں اور اگر ہم جو جو لوگو ہے آپ دیکھ رہے ہیں لوگو ہمارے پاس دو قسم کے تھے تو دوسرا لوگو ہم لوگ جو ہے وہ اٹھا کے یہاں لے کے آ رہے ہیں اور اس کو زوم آؤٹ ان کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو ایک ریکٹینگل اس کی کاپی کریں گے سائیڈ پہ رکھیں گے اس کو ہم لوگ جی یہاں پہ اتنا ایریا سلیک کر لیتے ہیں اور میں کلیپنگ ماس کر لیتے ہیں ماس کرنے کے بعد میں نے اس کو یہاں رکھنا ہے زوم کر لینا ہے زوم کرنے کے بعد میں نے اس کو بالکل ایسی اسی ستید میں اس کو میں نے بڑا کر لینا ہے یہاں پہ بلکل آ گیا پرفیکٹ یہاں پہ ہم اوپر سوشل میڈیا لگائیں گے یہاں پہ کچھ اس نے نیو میچرل لکھا وایا تو نیچے ویب سائٹ بھی دیوی ہے تو یہ ویب سائٹ ہم ڈاکومنٹس کی مدد سے اگر ہم ٹرائی کر لیں اسی کلائنٹ کی ویب سائٹ اگر کوئی ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا دیکھتے ہیں اسی کی ویب سائٹ موجود ہے یا نہیں نیا پیج لیتے ہیں یہاں لکھتے ہیں ڈی او سی ڈی ایڈ انٹر کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کلائنٹ کی ویب سائٹ آ چکی ہے ارجنٹ والے کی تو یہ وہی ویب سائٹ ہے اس میں ہمیں ساری چیزیں مل گئی ہیں آن لائن کا ڈیٹا بھی مل جائے گا موبائل نمبر بھی مل جائے گا ویب سائٹ بھی مل گئی ہے تو ویب سائٹ کو ہم کافی کریں گے یہاں سے ویب سائٹ کو ہم یہاں رکھیں گے ٹیکس کو ٹائپ کرنا ہے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد شپ کے ساتھ بڑا کر دینا ہے بڑا کرنے کے بعد یہاں رکھیں گے یہ پہلے والی http والے کو ڈیلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب اس میں ایک اچھا سا فونٹ یوز کریں گے فونٹ میں یوز کر رہا ہوں اس میں جی موٹس ریٹ فونٹ ہے بہت اچھا چلتا ہے یہ اس کو میں چھوٹا سا کر کے اس کو میں یہاں رکھ رہا ہوں یہ بہترین ایریا ہے ہماری ویب سائٹ کا بڑی ویب سائٹ آ گئی ہے یہاں پہ آ چکے ہیں بلکل ایریا ٹھیک ہے ویب سائٹ بلکل پرفیکٹ جگہ پہ آ چکی ہے اور ہمارے پاس اب آ گیا ہے سوشل میڈیا وہ لیتے ہیں فون نمبر بھی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کس جگہ پہ ہم سیٹ کریں گے اس ایریا کی یہ نیچے والا ایریا دیکھ رہے ہیں اس کی میں کاپی لاک کر دیا اب یہ والی ہے اس کی میں نے ایک اور کاپی لی اس کو میں نے اوپر کر دیا بلکہ ہم لوگ اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں اس ایریا کو اوپر کریں گے سب کو سلیک کر دیں گے اور رائٹ کلک کریں گے اور میں کلپنگ ماس کریں گے اور اب میں اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے آئیسولیٹ موڈ میں جاؤں گا یہاں ایک ڈبا لگاؤں گا ڈبا لگانے کے بعد اس ڈبے کو ڈاؤن کروں گا اور رائٹ کلک کر کے ایکزٹس میں کر کے باہر آ جاؤں گا تو یہاں اب ہماری ویہیکل جو ہے پوری کی پوری وہ بالکل ایڈ ہو چکی ہے پرفیکٹلی یہاں تک کلیر ہو چکے جی امید ہے سٹوڈنٹ آپ کو یہاں تک جتنا کام میں نے کیا ہے وہ ایزیلی سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا جو سٹوڈنٹس پریکٹس کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ پروفیشنلی کام سکھنا چاہتے ہیں تو یہ ان کو میں ایک ٹیمپلیٹ کے طور پر فائل بھی یعنی پروائیڈ کر دوں گا وہ میں دے بھی دوں گا اگر وہ فائل پروائیڈ نہیں بھی کرتا تو اس گاڑی کا موڈل آپ کو مل جائے گا یہ ڈاکٹر ایڈ آپ سرچ کروں گے آپ کو آٹومیٹکلی یہاں سے مل جائے گا آپ ایزیلی ٹیمپلیٹ ایزیلی پریکٹس کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں تو یہاں تک ہے یہ اولی ویڈیو اگلی ویڈیو میں ہم لوگ ملتے ہیں اس ٹائم تک ہمارا چینل جو ہے وہ آپ لوگ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لیں ٹھیک ہے اور اس سے اگلے پروسس کیسے کیسے میں نے کیا ہے سارا پرفارم وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ